اگر انسان تی خواہش انسان دے اکر دے لالے بار ہوئیے سوڑے بل ہم عزت کیا ورمت بھی خود در ہے اور اگر انسان تی آپ نے جسان دے خواہش دے لالے بار آئیے نبات شوڑا دا اجازہ کرے دا آپ کو لاتیے نبات کا دا حد کرے او خالق دی پیشیہ آکا لاتیے چوری نہ کرے ورنہ یہ صدا اللہ علیہ وسلم اکرہ ہے حیثا تو میرے اوترہ انسان خرشن کو اکسل کرنے پر سی انسان دے اگر انسان دے خواہش دے لالے بار ہوجnezہ اور تسمجھے انسان خرشن کو بھی حسدی کہ آپ دوچھ آیا پہلا آیا یہ دن انسان بڑھایا دوچھ آئینام ادا کی تا جو آگر جیسی احمد ادا کی تھی تیسرا آئینام ادا کی تا نبی دا امتی برائی جد امتی حمر دی خائش اللہ دے دربارج انبیاء کرتے دور گئے انبیاء کرتے دور گئے میرے موترم آزامی اس نبیدی انوان کتنی پڑھائیے آزام صاحب کا مریادی یا محمد مطالعہ دارو پاندنا کوئی نبیدی یا محمد کرے حقو لاحا کوئی کرے حقو لاحا کاردنا دعویج نادر کردیتا اور کیا پڑے نمال ثانی اگلا ہید روید ثانی اگلا ہید بڑی بات سانتا ریکن دیا لاغ کیوں نہیں میرے موترم ثوکت اور فکر صدقہ حیلیتا ہیدو حمد محمد بسطفان کیا اللہ دبالہ میرا پہنبار دیری اومد اللہ محمد بسطفان اگل آزام صاحب کا مطالعہ دا کر کہہ کناہ کیتا دیج بمدر پڑ گیا کہہ کناہ کیتا دیج سور پڑ گیا کہہ کناہ کیتا دیج منذیر دیشکل پڑ گیا لیکن نہیں دیکھو اگل میں کوئی ناما کتا ایسا گناہ کردے ہیں صحیح شکناہ پاس پڑے ہیں ایک آتی شرائیہ صرف علیہ وسلم موسیقی اللہ اوکے ہیں واللہ میں بر Jack حد سن دینا مہای قریب کو آئی واللہ پہ فرمینے رہا چاہین ماتہ گاڑا میں دنیا میں دنیا میں بھی زیesting واللہ کی برا گارنہ واللہ پہ فرمینے رہا دنیا میں دنیا میں خبر اللہ دنیا میں مؤقت لوگوں سے مخبر لہتی لڑک پہنے کھنے مہنوں دے دنیا جاہدان جائے دے کہے دیگرے تیموتی رکھی اللہ لوگوں سے مہنوں دے دنیا دے دینیا جاہدان جائے دے مولا ساتھ حدود کا بدرہ کے ساتھ وعالی محمد رچھوڑے ساتھ چین کا پہ پھر میں نے دیتے پھیندی موندی دے ہوندے نہ بات گیا جو میں اطلی محلوب رویہ پہے آپ کو غریب ناک شرشار محلوب پہ دیکھنے مجھڑی اللہ نے کوئی جو بڑی عطاف دیکھتا شرشار مجھڑی اللہ مجھڑی اللہ ریپو تعف شیخ شاعر محلوب ایڈرہ اللہ دے کے لئے جھو پڑی تکانہالی کھڑی جھو پڑی جھو دیئے جبلہ ڈبالہ اللہ محمد یار شاہ سے جبلے تکاہمر سے خردے خریر اوپر دیوائے خدا دیکھنے کی حرمی ہوگی اور آدمتی نہ ہوگیییی فرما دار نہ ہوگی فرمہ دیر 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 چھڑی نہ ہوگی جبھی نہیں ہوگیا اگلے جمعہ درشاہ دل کے دیر وردہ خدا وطنی مختلف صاحب ہوئی ہے اللہ علیہ وسلم ہوئی ہوئی بی بی فرمہ بردار ہوئی اکدام ادھا ہوئی اکدام ادھا ہوئی دلی جانی ہوئی اور شاہدہ کیا ادھا رہی ہے ادھا رہی ہے ادھا رہی ہے اس سے میرا سے میرے مہتراب دلی جانی ہوئی اور جانبہ کیا رہے پھر یہ مہتراب آلہ وحمدہ گھرامت ویام گھرامہ نہیں جانبہ کھرامت ادھا ہی ادھا ہی اس مہدر کو کروائے جانبہange اور مہتراب آلہ اور لا اللہ بیانے میں طبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے چوندر طبق خلا کرنے بعد مقام ابراہیم اور حضر اسفر درمیانی علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم کھڑا خلقی نہیں کیتا فقط میں پتہ ادھاہ دے گا کہ ترے میں رحمان دی عبادت ترے میں رحمان دی سجدی ترے میں رحمان دی تصویر تقدیز کہ اے با جائے گا کہ اللہ اتنا آمسا اور بے آدھا ملائے کہ جہنا آپ دنیاں بنا ہی ہے یہ کیاماتا سورت جو وہ زیادہ ہے لکھا حاصل کرے ہی بادات لکھا حاصل کرے میں رحمان دی تصویر تقدیز کہ بلوں کے معاشرین کی سہاد جاؤے جو ہوتے در رحمان دی رہاہی حضر گیالہ لکھل گیالہ لکھل گا کہ اللہ کیصانی ملتے میں رحمان دی جاتی بلا سن کے باتے آرمال اے اللہ پرشانی ایسا جانبیہ میں بھی شانی سے بھائی جانبیہ میں رہے ہیں سب چھوڑے سامانے کے لئے گئی ہوئی اقادہ کے لئے گئی ہوئی آدم کے لئے گئی ہوئی صلیح آدم دیئے پہ غیر ویدود نماز کی میں قبول کریں روائے عضی کی یعنی ویدودشا شرک ان میں قبولیتی جاتی جاتی آلی اضاء حمد ٹرم ری گو حفظ شاوڑت ہے اس وجہ میرے آدم شما confessionا ہے وہاں ر empower جانبہی سے میرے آدم شرک ہوئی o انقدر کبھنا ہے grammar stadہ ڈ行یس کی مئروں ببندہ ڈ کاروپی چیچ سےkus امہ ت hole دے گیا موسیقی موسیقا ملتا ہے لئے باتی رکھتے رکھتے ہیں دیکھویں یہ دو جینا بیشی ہے رہی ہی کبھی دادی سے اپنی چاہتا ہے مجھے رکھو مل اللہ ہی کبھی دادی رہ گھر دی جاہتا ہے ہی کشیہ نے اماع دیتا ہے کہ میں نے اماع رہے آگا دیتا ہے نہیں کیا نہیں ہے کہ خوشیوں میں اللہ بھلا کری سر دیتا ہے حیاء کی تئی لیکن میںی چاہتا ہے لیکن میںацию سے اپنہ چاہتا ہے آمان ہی کبھی دادی ان escreنتا ہے ہی کبھarme کبھی دادی عوی نظر یا رکھو nie بہتا ہے یا ملتا ہے ڈیٹا Chance بڑھوں ہی کبھول یا ملتا ہے ہی کبھول یا ملتا ہے ملتا ہے تمہน businessman 跃بہ گیا پی رہی ہے نمارے جب وہیں نبوڑ باتا سوال ہے اجروں کو جللہ توم تے کہتی ان دی قدر نہ کرے سے کون کرے تی آلم تے چار سوے چرجہ حسیندہ انبیاء تو بھی عجیب ہے پرجہ حسیندہ انسی بخاروں میں وہ بھیڑی جو نالا ہے ان کتنا پیا ہے دین دے خرجہ حسیندہ دیلتے میں مخت دین مل گیا حسیندے کون کچھ دین دی قیمت جو نالا ہے یہ نا کوئی وجہ نا پالا یا جمان میں نے وہ مبینہ میں نے وہ مختلف کو بانا دیو تے میں نے ہو دا کہ لوگ کو اس مبینہ دی قیمت لیا بھی ادا نہ کرنی کوئے اتنی قیمت رہا جتنی دی قیمت ہے لیکن کوئی ایلی دین دی قیمت حسیندہ آج چڑے نا دا مہرم دلی ہک پاسو دینے بیپاسو جو بات دی جوانیے ہک پاسو دینے بیپاسو بھیڑ دی چادرے حسیندہ اپنا دھرہ گھر کو جن کا سوڑے دین دی دیتے قدر کا دوں تے میں قدر ہر پہلے سائے دون کریں سی اللہ جب نے بہدار گئی کیوں 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 نروار جتے کیوں شرابی دینا لپڑ دی کیوں کیوں بس اللہ لاروک یہ ساری خوری مرابیت ہے نا حسیندہ یہ ساری خوری موکو بیجینا دنازلہ یمین و شمالہ گئی داراند چند سجدہ آئید آئید دے میں قدر ہی دیتے موسیقی 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 اللہ تعالیٰ یہ عوام میں دوست کرتا ہے سبتہ ہیں بھئی آو سارے بھائی ماما موسن آو کالا بھائی آو میں سارا ہوں حقا بسا مادی بیٹھا آو تو ادھو بانی سارے آگو دھوپے جب دھوپ ہے پہی تھا آو او میرے کول آو رہی تھا یہ بس ملا اے آپ نے مولی ساہبین کوئی جنی آ دے تاکہ سارا کو پتہ ہے ماشاءاللہ جہاد زندگانی کے تیمبر یاد آتے ہیں جو قسمت کے دھنی تھے وہ آو آو بسم اللہ اندر آو بسم اللہ وہ سکندر یاد آتے ہیں لہو دے کر جنہوں نے دین حق کیا بیاری کی کربلا کے وہ بہتر یاد آتے ہیں اے کربلا لندہ سارے مساجد آبادن سارے گھر آبادن دھیاں پھینی دے پردے آبادن دے لیکھ ہندو کا یا کہنا یا حسین تا نعرہ لیا انہوں نے کہتا ہے تا اسلام ہی قبول نہیں کیتا انہوں نے کہ کوئی اسلام قبول نہیں کیتا جے ملے گھر بن کے میں کوئی تمیز تھیں دیئے اے میری دھیئے اے میری بھیڑے اے میری ماں ہے انہوں نے میں حسین دادا حسین اے تیڑا شکریہ ہی پیا اللہ تعالیٰ سارے گو کربلا لندے نقشے قدم تے چلندے تو فی قطاب فرما دے فاخر المقرر شیعہ ازاداری دے زہر اے تمام فیس بوک دے ہوتے آج دیئے مجلس لائیو چل دی پھئی یہ شیعہ ازاداری دے زہر مبادت پھئی ادریس بھین بھائی مہدی شاہ صاحب ملتان مجالس دے زہر اتمام اے وی نیرٹ دے یہ لائیو چل دی پھئی زہر ازاد کا ای مجبوری کو نئے آسا گئے سواب تا زیادہ ہے جتنا قدم ٹوڑ کے آسا شبیر دیا زہر ازاداری تھے اللہ اتنے گناہیں معاف کریں دے اللہ اتنے نیکی ایڈے دے پیا ہونٹ پارے سامنے عالم بعمل حجت علیہ السلام شیریع بیان جناب علامہ الہاج سید عامر عباس حمدانی صاحب قبل احمد عباسیت علیہ السلام تھی اور آمد کے لئے باواز بلند سلوہ اللہ 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 محمد اللہ 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 اور علیہ السلام کی محافظت اماروں کی شفاجہ بھی بے اولاد گودوں کی اولاد ندینہ محبین اہل بیت کی جانمال کی حفاظت کے لیے بلندر ساگا دنیا کے جس کسکونے میں محبین اہل بیت پاکیزہ عبادت میں مسروف عبادت ہیں سب کی جانمال کی حفاظت کے لیے سب کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے جو بچے متحان دے رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے جو بے گناہ قید ہے ان کی رہائی کے لیے جو بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے جو جولیاں بے اولاد ہیں ان کی اولاد ندینہ کے لیے حاضرین کی ہوائج کی قبولیت کے لیے بلندر سالوات عالم اسلام کی بلدستی عالم قفر کی دستو نموتی مکتب آل رسول کی حفاظت فرزند زہرہ امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے بلندر سالوات تمام شہدہ ملت جعفریہ کے لیے حاضرین کے مرہومین کے لیے ان مومنین اور مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں اور بالخصوص محمد صادق مرہوم اور ان کی زوجہ مرہومہ اور ان کے والدین مرہومین حاضرین محمد مرہوم اور اس خاندان اور حاضرین کے سب مرہومین کے لیے سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم رب العالمین شراعت الذین نعمت علیہم غیر المرضوب علیہم و نا اللہ الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ اصمد لم يلد و لم يولد و لم يکل لہو کن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم والنموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الطاوات انکا علاقل شیئن قدیر میں رحمتی کا یا اغفر للمومنین تمام تموں کی قبولیت و استجابت کے لیے بلند کر سلام آفر ماشاءاللہ حلولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ملاقبت للمتقین والنار للمنافقین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا و شفید مبنا مطبیب قلوبنا و مغلان ابل قاسم محمد سلام اللہ حلولا قوتم اللہ حلولا قوتم وطَمَّرْمَم تَتْحِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى آَوَا آَبَابِهِمْ وَاشْمَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَgereْبِيهِمْ وَلْعَمَتُ اللَّهِ عَلَى آَدَائِهِمْ وَالُونِينٌ اما بعدو فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقول الحق وہو اسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وعاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقریم بلد الالسالاوات نارے تقویر نارے تقویر نارے تقویر نارے لیسال نارے لیسال نارے حیدری نارے لیسال نارے لیسال حسینیت ملکے بولو حسینیت اپنی مند اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت لیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرتے پہ عمبر والے پہ عمبر علیہ السلام پر چڑھنے کا آہد کرو ملکے جواب حسینیت یزیدیت 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 بلندر سوا میرے صدقہ علیہ ترام بزرگو عزیز دوستو جن بزرگان کے اس حالِ سوا کی یہ مجلس ہے بہت کے جنابِ سیدہ پربردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور منازلِ قبر اسام فرمائے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی سورِ مبارکِ وَتِّین کی چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرخ حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت انسان کی انسانیت کی بات کرتے ہوئے اور انسان کی خلقت کی بات کرتے ہوئے چار قسمیں اٹھا کر انسان کا ذکر کر رہا ہے اور یاد رکھنا میری عزیزو اللہ قسم اس لئے نہیں اٹھاتا کہ اس کی بات بے وزن ہے ہم اکثر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ جب ہمیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں مجھے خدا کی قسم مجھے رسول کی قسم اور بہت سی شریع ہوتی ہیں اور بہت سی غیر شریع قسمیں ہوتی ہیں مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا لیکن اللہ چار قسمیں اٹھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتا ہے مجھے تین کی قسم مجھے زیتون کی قسم مجھے تور سینین کی قسم مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تکمیم میں اللہ نے اس بھری قینات میں جتنا پیارا انسان کو بنایا ہے کسی اور کوئی تنا پیارا نہیں ہے احسن تقویم کے قانون کے تحت اس انسان کی خلقت فرمائی اور پھر تمال کی آواز سورہ مبرکہ انفتار میں آتی ہے جہاں اللہ بڑے ہی نیٹھے لہجے میں اپنے بندے کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے یا ایوہا الانسان ما غرق بربک الگریم و اے انسان بتانا وہ قون سی شئے ہے جس نے تجھے تیرے قریم رب سے دور کر دیا ہے کتنا قریم ہے تیرا اللہ اللذی خلقتکا جس کے قرم کی کمال ہی ہے کہ اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور خالی پیدا نہیں کیا فَسَبْوَاقَا سَرْكِ بَالُوں سے لے کر بوں کے ناخنوں تک تیرے پورے جسم کو اتنا خوبصورت منایا ہے تیری کوئی شئے بھی بدی معلوم نہیں ہوتی ہے ذرا آنکھیں تو دیکھ ذرا زبان تو دیکھ ذرا ہاتھ تو دیکھ خد و خال تو دیکھ جسم کی جوانی تو دیکھ جسم کا حسن تو دیکھ اور پھر اس ساتھ فرماتا ہے فَعَدَلَكْ تِرِ اللَّهَنِ عَدْل کیا ہے اور اس کے عدل کا کمال کیا ہے فِي اَيَّ سُورَةِ مَّا شَاعَا عَقَبَقْ اس کے عدل کا کمال یہ ہے کہ جو تصویر تیرے رب کو پسند آئی ہے اسی تصویر میں تیرے اللہ نے تجھے پیدا کر دی یہ تصویرِ اللہ بناتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ وہ اللہ ہے جو بطنِ مادر میں تیری تصویر بناتا ہے وَاللَّهُ الْخَالِقُ وَالْبَارِعُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ وہی اللہ ہے جو خالق ہے وہی اللہ ہے جو بارے ہے وہی اللہ ہے جو مصور ہے وہی اللہ ہے جس کے لیے اچھے اچھے نام ہے اور پھر قرآن کمال کا میسج دیتا ہے سورہِ مبارکِ حجرات ہے الفاظ بدلتا ہے تو سمجھاتا ہے اور دوستو یہ پیغام خان کے لیے بھی ہے ملک کے لیے بھی ہے عالم کے لیے بھی ہے وائز کے لیے بھی ہے پڑھے لکھے کے لیے بھی ہے انپڑھ کے لیے بھی ہے ہر انسان کو یہ پیغام دے کر کہتا ہے اور آپ دیکھنے اس وقت معاشرہ رنگ و نسل کی بدبو میں بسا ہوا ہے یہ فلا نسل کا تمہیں فلا نسل کا یہ فلا قوم کا تمہیں فلا قوم کا یہ فلا خاندان کا تمہیں فلا خاندان کا آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کا قرآن ذرا تو بتانا تیری آیتوں میں خاندان کی اہمیت ہوتی ہے یا کردار کی اہمیت ہوتی ہے خاندان کی اہمیت ہوتی ہے یا سیرت کی اہمیت ہوتی ہے گبریتنی بھی بیٹھے گھرے تھوڑا سنو قرآن آپ کو کیا کمال پیغام دیتا ہے سورہِ مبارکِ حجرات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جب گھروں کو لوٹ کے جانا کوشش کرنا آج کل پر سوں جب بھی وقت ملے سورہِ حجرات کو ضرور پڑنا اس کے اندر رب نے تیرے معاشرے کی اخلاقیات کو بیان کیا ہے کس کا نام کس طرح بلانا ہے محمد کو محمد ہی بلانا ہے ممدو نہیں بلانا ہے علی کو علی ہی بلانا ہے علو نہیں بلانا ہے یعنی کسی کا نام بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کا لقب رکھنے کی اجازت نہیں ہے ہونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تجسس کرنے کی اجازت نہیں ہے غیوت کرنے کی اجازت نہیں ہے تحمد لگانے کی اجازت میرا خیال ہے تجسی تھک کے بیٹھ سائے اجازت نہیں ہے اس سورہِ مبارکہ کو ضرور پڑھئے تاکہ آپ کو پتا چلے یعنی خدا نے اس قدر سخت لے جمعرشاد فرمایا ہے لَا يَقْتَبَادُكُمْ بَادَ اَيُّحِبُ عَادُكُمْ اِنْ يَحْقُلَ عَلْنِ اَنْ يَحْقُلَ لَا مَاخِيْ مَیْتَ فَقْرِحْتَمُوْهُوْا خبردار پشت کے پیچھے بیٹھ کر کسی کی برائی کو بیان نہ کرنا فلان ایسا ہے فلان ویسا ہے فلان کیسا ہے رب فرما دیکھ کیا پسند کرتا ہے کہ تُو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے فرمایا فقرِ حقمو ہو تجھے سخت ناپسند ہے کہ تُو مردہ بھائی کا گوشت کھائے فرمایا پھر خیال کرنا جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے تو پھر عیبت کیوں کرتا ہے پھر کس لیے عیبت کرتا ہے میں فلو میں بیٹھا ہوا ہے اوہ فلان ایسا ہے جی اس کا بیٹا ایسا ہے نا تُو مت کسی کے بارے میں بیان کر اس لیے کہ وہ اللہ جو اکدر ہے وہ اللہ جو قدیر ہے وہ اللہ جو سمی ہے وہ اللہ جو علیم ہے تیرے پردے چھپاتا ہے یا نہیں چھپاتا ہے جتنے ہی آپ میرے سمیت بیٹھے ہوئے ہو ذرا بتاؤ کوئی چالیس سال کا بیٹھا ہے کوئی پچاس کا بیٹھا ہے کوئی ساٹھ کا بیٹھا ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم سارے معصوم بیٹھے ہوئے ہیں کہ غلطیاں نہیں ہوئی بولیے ہم نے جلوت میں گناہ کیے ہوں گے ہم نے خلوت میں گناہ کیے ہوں گے ہم نے صبح و را دن میں گناہ کیے ہوں گے کیا کمال ہے تیرے رب کا ہم گناہ کرتے ہیں وہ پردے ڈال دیتا ہے جو خود گناہوں سے پاک ہو کر اگر چاہتا تو تیرے گناہ عشقار کر دیتا چاہتا تو لوگوں میں بیان کر دیتا تیرے ماتھے پر لکھ دیتا تو کیا کر سکتا تھا اللہ اگر تیرے اور میرے گناہ تیرے ماتھے پر لکھ دیتا پڑھتے ہونا مولا علی کی دعا کمیل پھر اسے سمجھا بھی کرو اس پر غور بھی کیا کرو کیا کمال میں سجالی دیتا ہے اور میرے اللہ کم من کبھی ہن سترتا کتنی ایسی برائیاں یہ تجھی اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے علی تو گناہوں تے محفوظ ہے علی تو معصوم ہے علی سے گناہ سرزد نہیں ہوا تجھی اور مجھے سمجھایا گیا کم من کبھی ہن سترتا میرے اللہ میری کتنی ایسی برائیاں میں کرتا چلا گیا تو پردے ڈالتا چلا گیا میں کرتا چلا گیا تو چھپاتا چلا گیا میری کتنی ایسی تعریفیں لوگوں میں کیا عزت ہے جناب شاہ سے بارے ہیں خان سے بارے ہیں بلان سے بارے ہیں یہ جی مولا کے ذاکر ہیں یہ جی مولا کے مدہ ہیں یہ جی مولا کے مذہب کے خطیب ہیں یہ عالم دین ہیں یہ ساری تعریفیں ہیں مولا علی فرماتے ہیں غور کر جب لوگ تیری تعریف کریں خوش نہ ہوا کر بلکہ رب کا شکر ادا کیا کر اور یہ کہا کر کم من سنو ان جمیل لست اہل اللہ نشدتا اور میرے اللہ میری کتنی ایسی تعریفیں جن کے لائق میں نہ تھا تو نے لوگوں میں مجھے قابل تعریف بنا دیا اللہ اکبر اگر آپ کو یقین ہے کہ دھوپ چڑھ آئی ہے اور سردی ختم ہو رہی ہے تو ذرا مل کے بلندر سلاوہ محالے توجہ میرے دوستو اور مذہب کو ذرا دو چار میسیج جو کہ برسی کی مجلس ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا منشور ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے لا یقتباد قمبازہ اور یاد رکھیے یہ اس قدر اس قدر خناسیت ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر گز رہی ہے کبھی کبھی ہم اپنا بن کے بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں ہم دوست بن کے بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں نانا خبردار اور سنو اس کا انجام کیا ہوگا معصوم فرماتے ہیں اللہ میری نیکیاں میری نیکیاں میرے کھاتے سے نکالے گا عادل ہے نا اللہ عادل ہے نا بولو نا میرے رہنوائی فعادلہ اس نے تیرے ساتھ عادل کیا ہے کیا کرے گا میں ساری زندگی غیبت کرتا رہا میں ساری زندگی تحمتیں لگاتا رہا میں ساری زندگی بہتان بانتا رہا اب معاشر میں رب کیا کرے گا اور یہ بہت مشکل ہوگی میرے بھائیو جہنم کی آگ میں جلنا ہو سکتا ہے آسان ہو اپنی نیکیاں کسی کو دینا بڑا مشکل ہوگا جب معاشر کا میدان ہوگا غیبت کرنے والا قحمت لگانے والا بوتان لگانے والا جس کے بارے میں غلط تجسس کیا ہوگا غلط افوائیں پھیلائی گئی ہوگی اللہ اس کی نیکیوں کو جو غیبت کرتا رہا ہے اٹھا لے گا اور اس کے کھاتے میں ڈال دے گا جس کی غیبت ہوتی رہی ہے میرے پانچ میں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذرا دیکھئے کمال آپ کے معصوم کا ہے فرمایاو بندہ خدا ایک مندہ آ گیا مولا کی خدمت میں فرزند رسول لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں جو نہیں ہوتی ہیں وہ کر رہتے ہیں امام نے فرمایا پھر پریشان کیوں ہے مولا پریشانی کی بات تو ہے میرے امام فرماتے ہیں جب کوئی بات تجھے معلوم ہو کہ لوگ تیرے بارے میں کر رہے ہیں اپنے گھر چلے جانا تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لینا جو کر رہے ہیں وہ ہے اگر ہے تو لوگوں سے لڑنے کے بجائے رب کے سامنے جھک جانا اس سے معافی مانگنا اور اگر تیرے اندر نہیں ہے لور کرنا اگر تیرے اندر نہیں ہے مولا پھر کیا کرو فرمایا پھر چادر تان کے سو جانا مولا لوگ برائی کرے اور میں سو جاؤں فرمایا ہاں تو وہ خوش نصیب ہیں لوگ نہ حق تیری برائی کرتے رہیں گے اللہ تیرے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے جائے تکبیر جائے رسول اللہ جائے حیدری جائے حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد قبریچ نہیں بیٹھے میری باتے سے قرآن منشور دے رہا ہے اور اسی یہ کہہ رہا ہوں اس سورہ مبارکہ کو ضرور پڑھنا غیبت کا بیان اس کے اندر ہے لا تجسسو کسی کے اطوہ میں نہ لگے رہو فلاں ایسا ہے میں نے دیکھنا فلاں طرف جا رہا تھا قرآن منح کرتا ہے خبردار تجسس نہ کرنا اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں کبھی تجسس نہ کرنا کبھی غیبت نہ کرنا برے القاب سے نہ پکارنا برے ناموں سے نہ پکارنا فرمایا کتنا برا ہوگا وہ شخص جو کسی کو برے ناموں سے یاد کرتا ہوگا اور پھر قرآن منشور دیتا ہے تو ہے کیا تو سمتے کہ میری قوم بڑی ہے اور اس کی قوم چھوٹی ہے میرا نام بڑا ہے اور اس کا نام چھوٹا ہے قرآن کا منشور سنیے گا فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرٍ بَعُنْسَى وَجْعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقْبَعِلَى شاہِ قدا ہے کالا ہے گورا ہے عربی ہے عجمی ہے امیر ہے غریب ہے عالی ہے عدنہ ہے جس قوم کا بھی ہے خان ہے ملک ہے مغل ہے سید ہے چودری ہے عرائی ہے جس بھی قوم کا ہے چاہے صدی کی ہی کیوں نہیں ہے گورا ہے تو نہیں بیٹھو میری باتوں سے جس بھی قوم کا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کو مرد اور عورت کے پاکیزہ بندن سے پیدا کیا ہے جو اسلام نے جس کو نکاح قرار دیا ہے اور پھر اگلا جملہ کیا کہتا ہے اللہ مرد اور عورت سے ہر ایک اندخلی کر کے ہم نے ہی تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹا ہے یہ خان یہ ملک یہ مغل یہ سید یہ سردار یہ صدیقی یہ فلا یہ فلا یہ سب اللہ کہتا ہے ہم نے بنائے ہیں مالک کیوں بنائے ہیں فرمایا لے تعرفو تاکہ معاشرے میں تمہاری پہچان ہو لوگ ہم سے پوچھتے مولانا کہاں جا رہے ہو شیعہ میانی کس کے پاس صدیقیوں کے پاس آپ کی وہ پہچان ہو گئی ہے جو رب نے نسلی پہچان آپ کی بنائی ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے یہ پہچان معاشرے کے لیے ہے تاکہ معاشرے میں لوگ تیری قوم جاد رکھے میرے اللہ کیا جنت میں بھی یہی پہچان ہوگی کیا جنت میں بھی مغل خان اور عرائی ہوگا کیا جنت میں بھی قوم کی باق ہوگی کیا جنت میں بھی قبیلے کی باق ہوگی فرمایا نہیں یہ دنیا کی تقسیم ہے جو رب کی ہاں تقسیم ہوگی اس کا میار قوم نہیں اس کا میار تقوی الہی ہوگا اگر رب کی ہاں عزت چاہتے ہو فرماتا ہے متقی پھن جاؤ تم متقی پھنتے جاؤگے میں اللہ تمہیں عزت عطا کرتا چھلا یاد اللہ صلی علی محمد وعال محمد مل کے ذرا بلند تر صلوات ملی محمد اللہ بس میرے دوست اور حضر کو یاد رکھنا منشور قرآن آن کیا ہے ہاں ہمیں عزت دیتے ہیں عزت دولت میں نہیں ہے عزت پیسے میں نہیں ہے ہاں اکثر آپ نے اتن اجاد رکھئے گا ان آداب کو پہچانیے آہستہ آہستہ جتنی جتنی باتیں بڑھ رہی ہیں آداب ختم ہو رہے ہیں میں اس دن بھی بات کر رہا تھا پرانے زمانے میں ہر شئے کے عدب کا خیال رکھا جاتا تھا بڑے کے آگے بیٹا ہوا ہے بیٹا اس کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا عداب محافل ہوتے تھے مجلسوں کے الگ عداب ہوتے تھے محرم کا چاند نظر آتا تھا لوگ ہنسنا چھوڑ دیتے تھے اب تو میک اپ ہو کے مجلسوں میں لوگ آتے ہیں بال سمر کے آتے ہیں جیسے محسوس میں عجب جملہ شہد کہنے لگا ہوں شہد ہم کسی جشن میں جا رہے ہیں نہ میرے دوست اور بزرگو ہر عدب کو با عدب با مراد بے عدب بے مراد یہ تمہارے بزرگوں کی کہاوت ہے نا عدب ہوگا تو مراد ہوگی بے عدب ہوگا تو بے مراد ہوگا اور یاد رکھئے ان عداب کا خیال رکھئے بڑوں کے ساتھ محبت کا عدب ہے بڑوں کے سامنے جانے کا عدب ہے قرآن مجید نے اس سے پیارا اور میں تیری خدمت میں کیا عرض کرو والدہ شفیقہ ہوتی ہے باپ شفیق ہوتا ہے ہاں کتنے محبت کرتے ہیں ماں جو کبھی اس کی پہشانی چومتی ہے کبھی بچے کے پاؤں تک کو چومتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا شوشل میڈیا پر بچوں کے ساتھ والدین کھیل رہے ہیں وہ جتنی بھی شفقت کریں وہ ان کا کام ہے تیرا کام پھر بھی احترام کرنا ہے تیرا کام پھر بھی عدب رکھنا ہے اور اس سے جن میں تیرا رب سنا دو قرآن تھکے تو نہیں ریٹھے ہو جن میں تیرا اللہ فرماتا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا خبردار عبادت اللہ کی کرنا احسان والدین پہ کرنا اور ایک ایک تصویر متوجرے نہ میرے جمان بیٹھو ایک ایک تصویر میرے رب نے احسان بر والدین کی ایک ایک تصویر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کیسے احسان کرنا لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن وہ جو کہہ دیں تمہیں اُف کہنے کی اجازت نہیں ہے لَا تَنْحَرْهُمَا وہ مار ڈالے تمہیں ماریں پیتیں تمہیں جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے اور اس سے بڑا عدب اللہ کیا تجھے بتاتا فرمایا جب ان کے سامنے جانا کیسے جانا وَقْفِزْ لَهُمَا جِنَا حَزُّلِّ مِن الرَّحْمَةِ ایسے جانا جیسے کوئی غلام بادشاہ کے دربار میں پیش کرنا نماز اپنی نماز کس کے لئے پڑھتے ہو بولنا میرے جو نہیں پڑھتے ہو بلکل نہ بولے اور میرا یقین ہے کہ آپ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں علماء کے پہلوں میں بیٹھنے والے آپ سب نمازی ہیں اوہ میرے دوستو نماز کس کے لئے پڑھتے ہو سارے بولو نا کس کے لئے پڑھتے ہو اللہ کے لئے اور نماز میں بھی وہ تمہارے والدین کو تم سے یاد کرواتا ہے اور ان لفظوں کے ساتھ یاد کرواتا ہے اے والدین جیسی نحمت تو پالینے والے قُرْ رَبِّ رْحَمْ هُمَا آہ رَبَّ یعنی صغیرہ دعا مانگنا اوہ میرے اللہ ان پر ایسے رحم فرمانا جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کرتے ہوئے مجھ پر رہا تھا توجہ رہے میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور میں کہتا ہوں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جو اس طرح اپنی اولاد کو تیار کر کے جاتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد اولاد ان کے لئے کوئی عمال سالحہ کا تحفہ بھیجتی ہے یہ معصوم کی روایت حضرت امام جعفر سادق علیہ سے مل کے مولا کی ذات پہ بلند تر سلوات صلی اللہ محمد محالی محمد لبرہ تو نہیں بیٹھے موضوع اچھا لگ رہا ہے یا بدل ڈال یہ ضرورت ہے اس کو سمجھئے یونیورسٹری میں بڑی ڈگری لینا کمال نہیں ہے انپڑ بھی ہو ماں باپ کا فرماوردار ہو یہ بڑا کمال ہے توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں ہاں سنیے معصوم کا قلام سنیے کس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے اور کس قدر ان حسنیوں کی جب یہ چلی جاتی ہے یہ ماں کون ہے جنت تاکہ اقدام الامہات جس کے قدموں میں رب نے اولاد کی جنت رکھ دی ہے آنکھ ایک مفقر کمال کا جملہ پڑھ رہے تھے چونکہ ایام بی بی یہ طائرہ ہے تو یہ جملہ میں کوڑ کیے دیتا ہوں کہا بی بی زہرا تیری عظمت کے لیے اور کیا جملہ لھوڑ کر لاؤں کہ جو قینات کے جوانوں کی جنت کے سردار ہیں وہ تیرے بیٹے ہیں یا یوں بدل کر کہوں کہ جن کے قدموں میں قینات کے جوانوں کی جنت ہے انہیں حسنین کہتے ہیں اور جس کے قدموں میں حسنین کی جنت ہے اسے فاطمہ ظاہرہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اور میرے دوستو ان حسنیوں کی قدر کیجئے اس لیے ارض کر رہا تھا خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں آپ اولاد کو ڈاکٹر بنائیں ضرور بنائیں آپ ان کو پروفیسر بنائیں لیکچرار بنائیں انجینئر بنائیں پائلٹ بنائیں جوہ مرضیہ بنائیں لیکن اس کے ساتھ ان کو انسان ضرور بنائیں ان کو انسان ضرور بنائیں ایک بیٹا اپنے گھر میں ضرور ایسا بنائیں جو آپ کے لیے بھی ہو آپ کے خاندان کے لیے بھی ہو اسے امام سادق دین پڑھائیں تاکہ کل جب آپ دنیا سے جائیں کوئی تو ہو جو تیری قبر پہ صحیح فاتحہ پڑھ سکے ہم تو قرائے کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں ہماری قرائے کے لوگ پڑھتے ہیں جنازہ بھی قرائے کے نراز تو نہیں ہوگیا میری باتوں سے حق میں کیا ہے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے شہروں کے اندر جائیے نا بہت سے لوگ باپ مر گئے آئے آج کلخانی ہے صبح اٹھ کے قرآن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پھر قرآن پڑھنے والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس قدر لوگ قرآن کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں دوستوں میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں ایک جگہ مجھے دانے کا اتفاق ہوا کہا جی ہم نے سو قرآن یعنی شرات کو بابا دفن ہوتا ہے صبح دس بجے کلخانی ہے ہم نے سو ختم قرآن کا کرایا ہے میں نے قدا کے بندے آدھا شہر بھی مل جائے تو سو ختم نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ رات بھی تو بیچ میں آگئی ہے تفن بھی تو آگیا ہے کہ نہیں مولانا ہم فلان جگہ پر گئے تھے ایک کاری صاحب ہیں ہمارے جاننے والے تو انہوں نے پہلے سے پڑھ کے رکھے ہوئے تھے بس ہم وہاں سے اٹھا کے لئے آئے اور آپ کی مل کر رہے ہیں اب آپ ہمارے بابا کو بخش دیں قرآن ہے یا کپڑے کا تھان ہے مذہر آپ اپنی دکان پہ مذہر بھائی لے کیا دیں کپڑا کپڑا تو ایک سال لاکھے رکھا جا سکتا ہے قرآن تو پڑھ کے نہیں رکھا جا سکتا گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری باب یہ تاجر لوگ ہیں اپنی مرہومین کو ایسے لوگوں سے مت بخشوائیے سال پہلے قرآن ہم نے جی پڑھا کے رکھ دیا ہے کہے مولوی صاحب کے پاس بچوں کی چھوٹیاں ہیں بچی ہیں ہی نہیں کہا جی ہم نے دو سال پہلے پچھلے قرآن ہمارے پاس پڑھے ہوئے ہیں یہ کوئی دینداری نہیں ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ مولوی سے پہلے تو خود قرآن پڑھ اس لیے کہ باپ تیرا ہے مولوی کا نہیں ایک سنیے معصوم کا جملہ کیا ہے میرے امام جعفر سادق علیہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہر شب جمعہ اللہ ہمارے مرہومین آپ کے دادا کی روح آپ کے پردادا کی روح آپ کے بابا کی روح آپ کی ماں کی روح ہر شب جمعہ رب انہیں آزاد کرتا ہے اور آزاد کر کے فرماتا ہے جاؤ چلے جاؤ اپنے گھروں کو روح جاؤ اور جاؤ اگر کوئی بخشش کا سامان مل سکتا ہے تو لے آؤ اگر کوئی مل سکتا ہے کچھ خوش نصیب روح ہوتی ہیں جب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں کہیں زیارت آشور پڑی جا رہی ہے کہیں دعا کمیل پڑی جا رہی ہے کہیں دعا مدبہ پڑی جا رہی ہے کہیں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے کہیں دور اقت نوافل پڑے جا رہے ہیں میرے معصوم فرماتے ہیں ہر شب جمعہ اور یہ جمعہ میں نے آج سے بہت سال پہلے کہا تھا کہ آپ بھی اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں شب جمعہ لازمی مجلس رکھیں مسجد میں مجلس ہو بھی جائے پھر بھی گھر میں ایک مجلس رکھیں اور یہ مجلس آپ کی تربیت والی مجلس ہو جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کریں آپ تھوڑی سی دیر کے لیے ذکر احل بیت کریں حدیث کے ساتھ دس منٹ لگتے ہیں دس منٹ حدیث کے ساتھ پڑھ لیں تین منٹ کے لیے دو فرمان پڑھ دو تین کا دعائے کمیل مرہوم نانا کی روح کی غزہ ہے یہ دعائے جوشن کبیر میرے مرہوم دادا کی روح کی غزہ ہے یہ میری ماں کی روح کی غزہ ہے وہ بچہ فیڈ کرتا رہے گا ہر شب جمعہ دوستو شب جمعہ میفل گھروں میں منقد کر کے دیکھو تو جو بچہ شب جمعہ آل رسول کے ذکر کے باقیز محال میں دیار ہوگا پھر وہ بڑا ہو کر ڈاکو نہیں حسین کا عزدار بن جائے گا آل رسول کا محب بن جائے گا حسین کا ماتمی بن جائے گا پھر اسے پتا ہوگا ہر شب جمعہ اپنی شب وں کو محفوظ کر لیجئے اپنی اولادوں کو محفوظ کر لیجئے اپنی اولادوں کو سکھائیے کوئی ایک ایسا اور کتنے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہے شخص مر جاتا ہے بڑا ہی بدبخت ہے بڑا ہی گنہگار ہے قبر میں جاتا ہے کہ حکمے پر گردے گار ہوتا ہے جگر دنجیروں کے اندر دے ڈالو اس کو عذاب اور ادھر جب وہ مرتا ہے تو کیا کمال ہے یہ جملہ اس دن بھی میں نے کہا تھا شوہر تو کافر تھا اور بیوی مومنہ تھی اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ کافر کے ساتھ بھی رہ جائے تو اپنی ایمان کو بچا لیتا ہے اپنی ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے برحال جہاں کفر اور ایمان والا مسئلہ نہ تھا ایک شخص تھا آن کلمہ بھی پڑھتا تھا لیکن فاسی کو فاجر تھا گنہ گار تھا کئی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا روایات کہتی ہے مر گیا حقم نیک بیوی بھی آن خدا کا عطیہ ہوتی ہے بیوی نیک تھی اور مرا تو کیا چھوڑا ایک ننہ سا بچہ جس کی عمر بہ مشکل دو سے ہڑا ہی سال ہے بیوی اٹھی وہ رونے دھونے میں سارا وقت نہیں گزارا بلکہ دوسرے ہی دن اپنے بچے کی انگلی پھکڑی مدرسے میں چلی گئی استاد کے سامنے بچے کو بٹھایا کہا باب تو مر گیا ہے اب کوئی اس کے لئے سامان بھیجو نہ کیا سامان بھیجا کہا استاد میرے بچے کو قرآن پڑھ ہو اب ڈھائی سال کا بچہ ہے توتھلی زبان ہے استاد پڑھانے لگا گا اس کے باب کی قبر سے عذاب روک ڈالو اس کے بابے کی قبر سے عذاب روک ڈالو مالک خود ہی تو کہا تھا کہ عذاب دیا جائے خود ہی تو کہا تھا کہ تکلیم میں مطلع کیا جائے مالک پھر کیوں روک رہا ہے کہا دیکھو فلا مدرسے میں بیٹھ گئے اس کا ننہ سا بچہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے اور میری رحمت وہ حیات آتا ہے اگر کسی کے پیچھے سے کوئی اسے رحمان اور رحیم اپنے مرعوم کے لئے بکارے تو وہ اتنا رحیم ہے پڑھتا یہ ہے سواب اسے مل جاتا ہے عجر اسے مل جاتا ہے میرے دوستو اپنی اولادوں کی تربیت کرو آئیے آپ کے دسویں امام کا فرمان سنا تو گبر آئے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے میرے دسویں امام نے فرمایا ادبو اولادکم اپنی اولادوں کو باعدب بنو معصوم چاہتے تھے کہ آپ کی اولادیں باعدب بنیں معصوم چاہتے تھے ہر دنیا کی اصائش انہیں دو لیکن وہ چیز نہ دو جس سے ان کا دین چلا جائے جن سے وہ دین سے باغی ہو جائیں جن سے وہ دین سے دور ہو جائیں تین کام میرے امام نے بتائے ہیں اپنی اولادوں کو باعدب بنانے کے لیے تین کام سنا دو تھکے تو نہیں بیٹھے میری آدب بنانا چاہتے ہو بے ذکر اللہ انہیں اللہ کے ذکر کا عادی بنو اللہ کے ذکر کا عادی بنو کیسے بنے گے عادی کبھی دیکھیں آپ فوج میں کوئی گیا آپ میں سے انسٹرکٹر ہوتے نا فوج میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ خود سویا رہتا ہے اور نو مہینے فوجی کی رنگروٹی پوری ہو جاتی جیسے وہ رنگروٹ بھاگتا ہے نا ایسے وہ انسٹرکٹر ساتھ بھاگتا ہے وہ پہلے جاگتا ہے یہ بعد میں جاگتا ہے رنگروٹ چونکہ میرا سارا خاندان فوج کے اندر رہے اس لئے مجھے کچھ زیادہ علم ہے آپ میں سی بہت سارے ہوں گے انسٹرکٹر پہلے جاگتا ہے رنگروٹ باد میں جاگتا ہے تو اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے پہلے خود ذکر کر پھر تیرا بچہ ذاکر خدا بنے گا پہلے خود اپنے گھر میں ذکر کی میفل سجاؤ پہلے خود نماز پڑھ دے پھر وہ نیک بنے گا پہلے خود سچ بول پھر وہ سچا بنے گا میں آخری دو جملے کہنا چاہتا تربیت کی یہ کیسے معصوم نے فرمایا بے ذکر اللہ اپنی اولادوں کو ذکر خدا کا عادی بناو بے ذکر رسول اللہ اپنی اولادوں کو رسول اللہ کے ذکر کا عادی بناو رسول کونے انہ قال على خلق عظیم حبیب ہم نے تمہیں خلق عظیم کا پیکر بنا کے بھیجا گئے پھر تیسرا کام کیا کرو وابی ذکر آل رسول اللہ بعد اب اولاد کب بنے گی جب اللہ کا ذکر بھی کرے گی رسول کا ذکر بھی کرے گی اور آل رسول کا ذکر بھی کرے گی ان ذکروں کا عادی بناو آخری ایک روایت اور زحمت تمام حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر عام پیغمبر نہیں ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا انبیاء کا نام عزت و احترام سے لیا کرے ہم نے کئی محافل میں دیکھا ہے جس طرح بارہ اماموں کے نام مبارک کو احترام اور عزت سے لینا ضروری ہے اس طرح انبیاء کے اسما کو بھی عزت و احترام سے لینا ضروری ہے اس لیے کہ یہ بھی رب کی طرف سے ہیں اور وہ بھی رب کی طرف سے توجہ چاہتا آداب ضروری ہیں موسیٰ قلیم اللہ جلیل القدر نبی خدا کے قلیم اللہ جن سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے صاحب کتاب صاحب شریعت توجہ رہے میری طرف آپ کی توجہ بکھر نہیں پائے صدیق یا شہید اس صدیقی سے مراد آپ نہیں اس صدیقی سے مراد دوست عربی کا لفظ ہے صدیق آپ کی تو قوم ہے آپ بھی ماشاءاللہ دوست ہیں گبر تو نہیں بٹھے لیکن اس صدیقی سے مراد کیا ہے دوست دوست کے معنی میں صدیق دوست یا رب این صدیق یا شہید میرے اللہ میرا فلان دوست جو تیری راہ میں شہید ہو گیا تھا وہ کہاں ہے پوچھ کون رائے تھوڑا بولنا میرے حضرت بوسا علیہ السلام کسے پوچھ رہے اللہ سے اور کس کے بارے میں پوچھ رہے کسی تاجر کے بارے میں نہیں اپنے اس دوست کے بارے میں جو رائے خدا میں شہید ہوا آواز پر بردگار آئی ہوا فی نار وہ آگ میں پتہ نہیں تُسی میری گل سمجھئے ہوا فی نار ہمیں نمازوں پہ بڑا وروسہ ہوتا ہے نا ماں کو دھکے دے کر نماز پڑھنے چلے بوڑے باپ کی توہین کر کے نماز پڑھنے چل پڑا جی ساری رات ماتم کرتا رہا اور اللہ نہ کرے ایسا خدا کا نبی پوچھ رہا ہے اپنے دوست کے بارے میں جو رائے خدا میں شہید ہو گیا میرے مالک میرا فلان شہید دوست کہاں ہے وہ آگ میں مالک کیوں فرمائے اس لیے کہ وہ ماں اور باپ کا نافرمان تھا من آق لے والدین جو اپنے والدین کا آق ہو جنت جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتا ہے یاد رکھ نہ مومن اگر میں سمجھا ہوں تو بات کچھ اسی طرح ہے جس طرح من کر ولایت علی جنت کی خوشبو نہیں سنگ سکتا ہے اس طرح ماں اور باپ کا نافرمان بھی جنت کی فشبو نہیں سکتا ان چیزوں پہ اپنے آپ کو متوجہ کی آپ کے امام امام زین العابدین مل کے سلوات پڑے مولا کے مل کے ذرابار دیگر بلند تر سلوات سنیے گا امام امام زین اللہ پہ تھی امام کی سگی ماں بچپن میں فوت ہوگی امام حسین علیہ السلام کی دیگر زوجات جن کو آپ کے ہاں ستیلی ماں کہا جات ہے آپ کے معاشرے میں آئیمہ کے ایسا تصور نہیں ماں ماں ہوتی باپ کی زوجہ آپ کی ماں ہے امام کسی زوجہ حسین ابن علی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے امام کا رتبہ بلند ہے نا امام معصوم زین العابدین اور وہ سجدہ گزار ہے جس کے لئے غیبی آواز آئی ہے کسی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے ایک صحابی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ ام نے سنا ہے کہ آپ اپنی کسی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول نہیں فرماتے فرمایا سچ سنا مولا کیوں کہ اس بات سے زین العابدین ڈڑتا ہے کہ اس لکمے کی طرف میرا ہاتھ نہ بڑھ جائے جس کی طرف میری ماں کے ہاتھ نے بڑھ نا چاہا لکھ زہرہ کی بیٹی زینب خبرہ کے کلام سے لیا گیا میرے دوستو اخلاق اور کردار سکھئے لٹا ہوا آل رسول کا قافلہ نہ اخلاق چھوڑا نہ کردار چھوڑا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بوک اور پیاس کی حالت میں بھی جب کوفے میں گزرا تھا نا آل رسول کا قافلہ بچے بوکے تھے نا کوفے کی عورتوں نے صدقے کی خجوریں پھینکی زہرہ کی بیٹی نے ایک ایک بچے سے لے کر واپس پھینک کے کہا تمہیں نہیں پتا ہم آل رسول ہیں تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے تربیت کیجئے اور میرے دوستو بزرگو تربیت کیجئے جیسے زہرہ مرضیہ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے جاؤ میرے بیٹو نانے کی قبر پہ جاؤ امہ زہرہ کے لئے دعا کہو نانا مریمہ بیمار ہے عجر اللہ یہ ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا جاؤ میرے حسن اور حسین نانے کی قبر پہ میرے لئے دعا مانگو کہو نانا امہ بیمار ہے اوہ خدا کسی کے یتیموں پہ وہ مشکل وقت نہ لائے جو جاؤ میرے لائلو نانے کی قبر پہ جاؤ کہو نانا دعا مانگنے آئے امہ بیمار ہے اور آپ کے پڑھنے والے پڑھتے ہیں حسنین گئے ابھی ہاتھوں کا اٹھنا تا الفاظ نکلے ہی کہ نانا ہم دعا مانگنے آئے ہے ہماری امہ بیمار ہے یہ پڑھا جاتا ہے قبر رسول ہل گئی کہو میرے لالوں بڑی مشکل سے گزارے ہیں میرے بھائیو ابھی بابے کا زخم نہ بھولا تھا ابھی بابے کی رہلت کا غم نہ بھولا تھا کہ بی بی کا دروازہ جل گیا ابھی یہ زخم نہ بھولا کہ پہلو ٹوٹ گیا ابھی یہ فراموش نہ ہوا کہ محسن مارا گیا ابھی یہ زخم نہ بھولا کہ لوگ علی کو گریفتار کر کے لے گئے ادھر لوگ لے جانے لگے ادھر غشی زیافہ کا ہوا ادھر کا فضہ مجھے سہارہ دے فضہ میرا محسن مارا گیا دوڑ کے فضہ آئی بی بی کو اٹھایا نئی کا فضہ دیکھ نہ میرا محسن جلا گیا اب اگلا جملہ کیا کہا فضہ میرا علی کہا ہے اے بی بی تہرہ لوگ تیرے علی کو لے گئے لوگ دربار لے گئے اور بھئی بھار آواز لوگ میرا علی چھوڑو اور نہیں چھوڑو گے تو کیا کرو گی سننا جملہ اگر نہیں چھوڑو گے میں سر کے بال کھول دوں گی یہ کہنا تھا مدینہ کھاپنے لگا دیواریں ہلنے لگی مسجد نبوی کی دیواریں اوپر اٹھیں اتنی بلاد ہوئی کہ نیچے سے گھوڑ سوار تھا پس یہ منظر دیکھا علی نے فرمایا سلیمان دھوڑو محمد کی بیٹی کو کہو بد دعا نہ کرنا بد دعا نہ کرنا بد دعا نہ کرنا عجر حمل اللہ عجر حمل اللہ مومن مجھے نہیں بتا میری آق عزادی میری عزادی پہلو کا درد بولا کے پہلو کا زخن بولا گے اور محسن کی عادت بولا گے وہاں آئی جہاں لوگ علی کو لے جا رہے تھے وہاں آئی علی کی کمر میں سنپاؤ کے جملہ اے جگروں میں طاقت علی کی کمر میں ہاتھ لالا اور کہا لوگو میرا علی چھوڑ دو لوگو زینب کا بابا چھوڑ دو لوگو حسنین کا بابا ایک آتھ پہلو پہ ہو دوسرا علی کی کمر پہ ہو اور کہہ رہی ہو چھوڑو میرا علی ایک ظالم نے پوری طاقت کے ساتھ آتھ چھوڑانا چاہا بی بی نے ہاتھ نہ چھوڑا ایک آواز آئی گلف اپنا تازیانہ نکال آئے کمینے کا تازیانہ محمد کی زہرہ آتھ عجروکم ملاللہ عجروکم ملاللہ عجروکم ملاللہ عجروکم ملاللہ اللہ تیری عبادت قبول فرمائے خدا اس مرہوم کے درجات بلند فرمائے عجروکم ملاللہ قالی آپ نہیں رو رہے باروہ مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے تم مجلس سن کے روتے ہو باروہ امام صبح و شام روتا ہے کہتا ہے لوگو میری دادی کا جرم کیا تھا لوگو میری دادی کا قصور کیا تھا امام رو کے فرماتے ہے میرا سلام ہو میری اس دادی پر جس کے نازک بدن میں لوہے کی سرخ میک پہ وست ہو آؤ سارے ہاتھ بلند کرو آؤ اپنے ملاللہ کو مرسا دو آؤ اللہ دعائیں مانگو اسلام علی کے یا فاطمت الزہرہ ابھی تو زہرہ کی قبر کی مٹی پرانی نہیں ہوئی ہے اسلام علی کے یا ایت حل غریب اسلام علی کے یا ایت حل مظلوم اسلام علی کے یا ایت حل مقدول اور مومنوں نہیں پوچھ ہوگے پڑھنے والا بی بی کو غریب کہہ سلام کیوں کر رہا ہے اور دوستو اس لیے غریب کہہ رہا ہوں دروازہ وہ تھا جس پہ نبیوں کا سلطان رکھ جاتا تھا جل پہ ملک الموت رکھ جاتا تھا ابھی دروازہ بھوئی تھا آگ اٹھ رہی تھی دھوا بلند ہو رہا تھا نبی کی بیٹی تڑپ رہی تھی بی بی کا گھر لوٹا جار تھا مومنوں سرات بھی میں نے یہ جملہ پڑھا آگے دروازہ تھا پیچھے دیوار تھی بیج میں زہرہ تھی ایک ظالم نے جلتے ہوئے دروازے کو دکھا دیا اور دروازہ بی بی پہ گیرا اب اس منظر سنو سینوں میں خیال کرو نیچے دیوار ہے اوپر زارہ ہے اوپر دروازہ ہے اوپر بھونج گزر رہی ہے ایک ایسا ظالم آیا جو دروازے پہ گزرنے لگا نیچے سے بی بی کچھ کو کیا واض آئے آئے کمین آگے نہیں گزرا آئے رک گیا آئے مارنے لگا آئے محمد کی بیٹی سڑ پرے لگی کہنے لگی آیا کر میں محمد کی بیٹی باری محمد وآل محمد کے واسطہ ہماری کلیل سی عبادت کو قبول فرمائے باری لا بی بی تہرہ کے زخموں کا صدقہ ہماری دعائیں مستجا فرمائے ومومنوں خود خیال کرو کتنی مظلوم ہے وہ ظہرہ اے محمد کی بیٹی دروازے پہ ملک الموت رکھتا تھا آدی رات کو زہرہ کا جناز تھا عمر اللہ بی بی تہرہ کی غربت کا صدقہ آجی محمد صادق مرہوم اور ان کی زوجہ مرہوم آجی شیر علی مرہوم اور ان کی زوجہ مرہوم آجی غلام محمد مرہوم نظر حسین کے تمام مرہومین شہدہ ملت جعفریہ میرے اللہ سب کے درجات بلند فرما سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق اطاف فرما الہی ہمیں محمد و آل محمد کے محبوں میں شمار فرما ہمیں سیدہ کے شیعوں میں شمار فرما میرے اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما میرے اللہ ہم سب کو محمد وآل محمد کے مکتب کا خدمت گذار بننے کی توفیق اطاف فرما الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول ربنا تقبل من انکا انتا سمیع العلیم برحمت کا یا غر حمر